اگر برز برید نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برز کے اندر کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے وہ برید نہیں کر رہے اگر آپ اپنے برز سے برید لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہونے والی ہے تو آپ کا زیادہ ٹائم بیسنے کر رہے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم دوستو مہوران جن زبر آپ دیکھ رہے ہیں آج جب برز کی آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لب برز کے لیے جس کے لیے فنچس کے لیے ایک ایسا بریدنگ فورمولا جس کے استعمال سے آپ کے جو برز ہیں وہ بریدنگ سٹارٹ کر دیں گے جب برز برید نہیں کر رہے تو بہت زیادہ شائقین کے دل ٹوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اچھی خراک بھی دے رہے ہیں ان کی اچھی کیر بھی کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ برید نہیں کر رہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر برز برید نہ کر رہے تو اس کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں ایسے برز جن کی عمر مکمل ہو ہم ان کو ایسے بریدنگ فورمولا سے استعمال کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ برید کرتے ہیں بریدنگ فورمولا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برز کے اندر کس چیز کی اگر کمی ہے تو وہ مکمل ہو اور وہ برز برید کی طرف آ سکے یہ فورمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف آپ سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ فورمولا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہور اس کے بہت زیادہ فائدے آپ کو ملیں آپ نے کومیٹ میں خود بتایا تھا مگر کچھ دوستوں نے ہماری اس چینل کو نیا جوئن کیا ہے تو اس لئے ان کے لئے یہ فورمولا بتانا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس فورمولے کو کیسے بنانا ہے اور کن کے چیزوں کی اس فورمولے کو بنانے کے لئے ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چیئے ایک کلو باجرہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چیز نہیں لینی ساپ سو طرح باجرہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو کوئی چینہ نہ ہو کچھ بھی کنگنی وغیرہ نہ ہو ان کے سیڈ مکس نہ ہو صرف اسے خالص باجرہ ہو کچھ بائی سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاوڈر بنا کر اپنے برز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں باجر ایک ایسی چیز ہے جو کہ برز مکمل طور پر کھاتے ہیں جبکہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ چینہ کنیری سیڈ کنگنی وغیرہ ان کا چھلکہ اتار کر کھایا جاتا ہے تو اس لئے آپ کسی بھی بریڈنگ فورمولے کا استعمال کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو چیزیں کہ باجرہ اپنے برز کو پروائیڈ کریں باجرہ کا چھلکہ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اپنے برز کو باجرہ پروائیڈ کرنا ہے اور ایک لینا ہے دیسی انڈا دو آپ نے 600 ایم جی والے ایویون کے کیپسل لینے ہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کلو باجرہ لے کر اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک دیسی انڈا توڑ کر اس کے اندر مکس کر دینا ہے اچھی طریقے سے جب آپ انڈے کو اس کے اندر مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت رہی ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک چادر لینی ہے صاف ستری سے یا پھر برطن لینا ہے اور اس کو کھلی ہوا میں رکھ دینا ہے جب دو دن کے بعد یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے گا تو پھر آپ نے ایویون کے کیپسول نکال کر اچھی طرح اس کے اندر مکس کرنا ہے جب آپ سمجھے کہ ایویون کیپسول اچھی طرح مکس ہو چکا ہے تو پھر آپ نے اس کو کسی بھی برطن کے اندر کسی بھی کنٹینر کے اندر اچھی طرح دینا ہے یعنی کہ آپ نے کسی ایسے برطن میں ڈالنا ہے جس کے اندر اس کو ہوا نہ لگتی ہو جب آپ تقریباً ایک دن اس کو رکھیں گے تو جو ایویون لیکوڈ ہوتا ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو ایویون کیپسول جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر آپ اس باجرے کو اپنے برٹ کے سورٹھوٹ کے اوپر بھی ڈال کر دے سکتے ہیں اور سیڈ کے اندر بھی مکس کر کر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے کوششن کی طرف شلتے ہیں بہت سے بائے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ بریڈنگ فورمولا اس کے استعمال کروایا جائے تو ہمارے برٹ کو لوز مشن لگ جاتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بریڈنگ فورمولا کی تصیر کافی زیادہ گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب برٹ اس کو استعمال کرتا ہے تو اوڑ لیڈی وہ کچھ ہیٹ پر ہوتا ہے جب آپ بریڈنگ فورمولا استعمال کروا دیتے ہیں تو ان کو لوز مشن لگ جاتے ہیں جب آپ کسی بھی بریڈنگ فورمولا کا استعمال کروانے لگتے ہیں تو قریباً دو دن تک اس کو کوئی ایسی چیز نہ دیں جس کی تصیر کافی زیادہ گرم ہو جس طرح کہ پالک میتھی وغیرہ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ سورٹ فوڈ بھی ان کو نہ دیں آپ کو چیئے کہ اگلے دن شام کے وقت یا پھر دوپیر کے وقت سورٹ فوڈ ان کو پروائیڈ کریں اس بریڈنگ فورمولا کے ان برٹ کو استعمال کروانا ہے جو کہ آپ کے پاس کافی عرصے ہیں موجود ان کو سال یا دو سال ہو چکی ہوں مگر اس کے باوجود وہ بریڈ نہیں کر رہے ہوں اگر آپ ان کو ایسے برٹ کو دیں گے جن کے ساتھ انڈے یا بچے ہیں تو پھر ان کو پروبلم یہ آئے گی کہ وہ اس بریڈنگ فورمولا کے استعمال کے بعد ہیٹ پر آ جائیں گے تو وہ پرانے انڈو یا بچوں کو مار دیں گے یا گرا دیں گے اور دوبارہ بریڈنگ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے آپ نے اس کو گرمیوں میں استعمال نہیں کروانا گرمیوں میں ہم اپنے بریڈ نہیں لیتے گرمیوں میں اول لڈی ٹیپریچر اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے برڈ کو گرمی لگ رہی ہوتے ہیں جب آپ مزید اس بریڈنگ فورمولا کا استعمال کروائیں گے تو پھر تو ان کے ڈیتھ ہونے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ کچھ یہ گرمیوں میں اس کا استعمال نہ کروائیں آپ اس کو فنچز کو بھی دے سکتے ہیں کوکٹائل برڈ کو بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو بجیس کو بھی دے سکتے ہیں اور لب برڈ کو بھی دے سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ نے اس کا پاوڈر بنانا ہے کے نہیں اگر آپ اس کا پاوڈر بناتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا آٹا نما ہو جائے گا کیونکہ برڈ کی گرتن کے اندر جا کر پھشتا ہے دوستو یہ ہارڈ آٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو برڈز ہوتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے کھا نہیں پاتے ہیں اگر آپ اپنے برڈ کو یہ والا پاوڈر یہی ہے کہ آپ اس کو ثابت کر دیں اگر آپ ثابت کر دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا اگر آپ کے برڈ اس باجر کو نہیں کھاتے تو آپ کو چیئے کہ رات کے وقت یا اثر کے وقت برڈ کی جو سیڈ کا برتن ہے اس کو ہٹا لیں اور صبح کے وقت جب برڈ بھوکے ہوں گے تو پھر آپ اس کو اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں آپ کے جو برڈز ہیں وہ اس دانے کو کھائیں گے بھی اور اس کا بینفیٹ بھی آپ کو ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو چینل کو ایک بار لادمی سبکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ